موسیقی دیویندر کی پتنی نے اپنی بہن سروش پر گھر اجارنے کا عروف لگایا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کی بہن سروش اس کے پتی اور راجند سے پریم سمنی سپت کی ہوئے تھی اور دونوں کو ہی ایک دوسرے خلاب بڑھکاتی تھی جس کے کارن راجند کسوہ اور دیویندرانہ کی بھی دشمنی بڑھ گئی تھی راجند کسوہ منگلوار کو بھی اپنی پریمی کا سروش سے ملنے آیا تھا اس کی بناک دیویندرانہ کو لگ گئی دونوں کی بھی کار سننی کے بعد کٹنا کھونی سنگرشن بدل گئی دیویندر نے چاکو سے رائند کے اوپر کئی بار کیے جس سے اس کی گھر میں ہی موت ہو گئی بعد میں اس کی لاسکو کسویٹتے ہوئے بیت جینو تک لے آیا کٹنا کی چانکتی ملتے ہی ایس پی راجیشن دیل فونسک ایکسپرٹ اکلیس بارک آف سی ایس پی سی آج کی ایم موقع پر پہنچ گئے لاسکو ڈیڈ ہاؤس پہنچانے کے ساتھ ہی دیویندر اس کی پتنی کو بھی کمپو پلس نے اپنی راست میں لے لیا ہے ان سے پوستاج کی جا رہی ہے میری بین کا میٹر تھا میرے میرے پتی کو رکھے تھی وہ پہلے پھر اس نے ایک قرآہ رکھ لیا آپ اس میں لڑائیں جگڑے کروا دیئے پھر مکان خالی کر کے چلی گئی اس سے بھی خالی کروا دیا پھر ان دونوں کا پتہ نہیں کیا بات چیت ہوتی رہی فون پہ اس سے بھی کہتی رہی کہ اس کو مار دے آج صبح وہ آیا گالی گلوچ کری فون پہ مارنے کی دم کی دی اس نے میرے پتی کو اور آج صبح رہے آ کر جگڑا کیا چکو مکم بار دیئے میرے پتی کے بھی آپ اس میں جگڑا دونوں کا ہو گیا پتی نے بھی لڑائی وہ بھی لڑائی مارا دونوں میں جگڑا ہوا میں تو خون خچڑ دیکھ کے سر میں نے سو نمبر پھول لگایا پھر میں یہاں بھی اس کے بعد میں نے کچھ نہیں دیا چکو میرے پتی کے چکو مارا تو ہاتھا پھر میں اس کے بھی چکو لگ گیا پھر وہ بھگا تو وہ گر گیا تو اس کے کہیں سرور میں بھی لگ گیا سروج رانہ میرے پتی کا دیوندرانہ کیا حصہ بھی اس کا تاٹھ نری میں ہم دونوں میں مکام میں اور کچھ نہیں ہاں میرے پتی سے بھی تھے اس لڑکے سے بھی تھے راجند کسوا کے سے بھی تھے اور میرے پتی سے بھی تھے دونوں سے تھے شیاز کیا سوچنا پولیس کو ملی تھی پولیس کو ایک سوچنا ملی تھی کہ ایک ڈیٹ بارڈی ہے جس کو کچھ چھوٹے ہیں اور یہ شیوازی نگرام کھوڑ میں گھر پہ ملی ہے تو پولیس سے ٹی آئی اور ان کا سٹاف وہاں پہنچا ساتھ میں سی ایس پی شیاز صاحب کو بھی بتایا گیا تو شیاز صاحب بھی اور ان کے ٹیم آئی تو یہاں اس کو کافی چھوٹے ہیں اور چھوٹوں سے ہی لگ رہا ہے کہ اس کا مردر کیا گیا یہ جو گھر ہے یہ ایک دیویندرانہ کا ہے اور یہ پتا چلا ہے کہ جو مرتک راجند کشوا نرور کرینے والا ہے کچھ آر پاس میں نے یہاں کرائے پہ تھا اور ان کے پیچھے کے بعد یہ کچھ آرے کہ ان کا عوید سمبند اس کا کچھ ہو گیا تھا جس کی ویسے آج یہ دیویندرانہ نے مارپیٹ کیے اور اس میں سیڈی سے لے کے یہاں تے گھسیٹنے کے نشان بھی ہیں اور کئی ساری چھوٹے ہیں تو یہ نشانس طریقے سے ہتیا کی گئی ہے ابھی فلال جو مہین سندھے ہی اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اب اسے پوچھناچ کرنے اس کو یہ معاملی چھوٹے ہیں اور مولتا ہے جو آوید سمبندوں کے بیسے ہتیا کانڈ ہوا ہے اور اس میں کاروئے کریں کس سے آوید سمبند کر آئے ختمی سے یا سالی سے سامنے ہیں ابھی اور چیزیں بیریفائی کریں گے لیکن ابھی بتا ہی دائیں کہ یہ جو آروپی ہیں ان کے پریوار کی لڑکی سے ان کا آوید سامنے ہیں